گلبرگا نورت امیلے گلبرگا بغیر حکم کھیتی کارڈنیشن کمیٹی کی چیئرمن میڈم کنیس واطمہ صاحبہ نے لیٹ ڈاکٹر خمرسلام صاحب کے خریبی جانے والے کانگریس کے سینئر لیڈر محمد شاہدن صاحب کو گلبرگا ڈسٹرک کا بغیر کھیتی کارڈنیشن کمیٹی کا لائن ٹرائبنیل میمبر پوسٹ سے نوازا محمد شاہدن صاحب نے بغیر کھیتی کارڈنیشن کمیٹی کے لائن ٹرائبنیل میمبر پوسٹ سے نوازے جانے پر میڈم کنیس واطمہ صاحبہ فرازول اسلام اور سبھی کانگریس کے لیڈرز کا شکریہ آتا کیا اور ساتھی محمد شعبدین صاحب کے بیٹے آتیف ارفان جو کی یود کانگریس کے لیڈر ہیں اپنے والی صاحب کو اس پوسٹ سے نوازے جانے پر میڈم کنیس فاطمہ فراز الاسلام اور کانگریس کے سبی لیڈرز کا شکریہ آتا کیا اس موقع پر خدیر چونگے عبدالجبار ساغر اتھر بابا محمد ایوب قریشی محمد سلیم حبیب خان زہیر خان اور کانگریس کے کئی سارے لیڈرز نے محمد شعبدین صاحب کو فیلیسٹیٹ کر مبارک بات دی اور یود کانگریس کے آیاز خان کورپورٹر عباس خان شہریار خان یوسف پٹیل ارفان احمد عبدالوہاج محمد صاحب عمران خان یہ سبی نے محمد شعبدین صاحب کو میمبر چونے جانے پر فیلیسٹیٹ کر مبارک بات دی شعبدین صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ کام کیا تھا جو اکاؤنٹ سممالا رہتا ہے ایلیکشن کے ٹائم پر وہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے میں سمجھتا ہوں اور الحمدلہ صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا شعبدین صاحب کو انشاءاللہ جبھی بھی آگے کوئی بھی کمیٹی تشکیل ہوگی آپ کو لیں گے تو میں میڈم محترمہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور شعبدین صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو کمیٹی میں تشکیل گیا گیا ہے میڈم اس کے چیرمن ہے اور تمام شعبدین صاحب کے گھر والوں کو ان کے تمام دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اسی طرح دعا کرتا ہوں تمام لوگ جو ہمارے کو سپورٹ کریں انشاءاللہ آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑ کے رہیے انشاءاللہ ہم لوگ گلبرگا کے لئے آ کے کام کرتے رہیں گے مجھے جو پوست سے نواز آگایا میں تو حالانکہ ڈیمائن تو نہیں کیا تھا مگر میڈم اور فرح صاحب اپنے مرضی سے جو ہے میرے کے ایک سرپرائز ہے میں خود بھی اندازہ بھی نہیں تھا میرے کو مگر چونکہ خمر صاحب ہمیشہ مجھے بولتے تھے شاہب الدین کچھ کرنا مجھے کام لینے آیا نہیں صحیح بولتے تھے مگر میرے لئے ہمیشہ ہم دردی رکھتے تھے تو آج جو ہے نا میڈم کے ذریعے سے فرح صاحب کے ذریعے سے وہ بات تکمیل ہوئی ہے بہت دور شکریہ انشاءاللہ اس کام کو بھی اچھے سے اچھا کام کریں گے بہت سنجیدگی سے جو بھی پوست دیئے ہیں اس کو بھی یہ جو ہے نا اچھے سے اچھا نام کمائیں گے پارٹی کا میڈم کا فرح صاحب کا سب کو جو ہے نا بہت سنجیدگی سے اس کو خوش تسنجیدگی سے کام کو ذمہ داری نہیں بھاتا ہوئے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج بہت خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ جناب شاب الدین انکل کو ممبر بنایا گیا ہے یہ سب یہ جو کوشیشیں ہیں محترمہ ایمیل میڈم کی ہے اور فراز الاسلام صاحب کی ہے اور مرہوم علاج خمر الاسلام صاحب کی بھی خواہش تھی کہ شاب الدین انکل کو کوئی ایک پوست سے نوازے تو الحمدللہ آج وہ دن آیا ہے بہت خوشی ہے ہمارے نورت میں کہ ایک بہت اچھی کامیٹی تیار ہوئی ہے اکرم چکرم جو بولتے ہیں وہ ہی ہے یہ تو ہم سب امید ہیں ہم سب کو کہ یہ بہت اچھے لوگوں کے لیے فائدہ من ہوں گی اور میں اور ایک بار دل کی گہرہ میں سے میڈم کا اور فراز الاسلام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں عوض بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہ میلے میڈم کے مکان پہ جناب شاب الدین صاحب اکانٹینٹ کو ایک بہت اہم کمیٹی کے ممبرشپ سے نوازا گیا ہے لیکن میں جہاں تک شاب الدین صاحب کا معاملہ ہے پچھلے چالیس سال سے جانتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نیشنل لیگ جنتہ دل کانگریس جب کبھی بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں جب بھی کوئی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے الہاج خمر السلام صاحب کے الیکشنوں کے کام ہو یا کون سببیٹ کرنے کا کام ہو بہت ہی ذمہ داری سے اتنی باریکی سے اس کے کام کو انجام دیتے ہیں وہ ان کی صلاحیتوں کے مالک ہیں تو آج محترمہ کانیس فاطمہ میڈم نے بایسے تھے یمیلے نوٹ انہوں نے ایک بہت ہی اہم کمیٹی کا ایک رکن نامزت کر کے بہت ہی ایک الہاج خمر السلام صاحب کے سپنے کو پورا کیا ہے تو میں آج اسی سلسلے میں میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جب محترمہ کانیس فاطمہ میڈم نے پوری امیدوں کے ساتھ پوری اعتماد کے ساتھ ان کو نامزت جہاں پر کیا گئے ہیں ہم تمام شہر گلبرگاہ کے لوگ اسی انداز سے ہم بھی جو انہوں پر امید رکھتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ خوم اور ملت کے لیے شہر کے ترخی کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی سید شاب الدین صاحب بہت ہی پوری اپنی ذمہ داری سے وہ کام کو انجام دیں گے السلام علیکم رحمت اللہ بھرکاتہ جو آج یومیلے میڈم اور فراز علیہ السلام نے جو شاب الدین صاحب کو جو غدہ دیا ہے لینڈ ٹرمینل کا بہت خوشی کی بات ہے ایسا ہی کیا مولو میں نوجوان اور ہر کوئی کو کیا ایسا جو بھی ڈسٹرک میں ہوں دے سٹیٹ میں ہوں دے ایسا ہی کہ ہم انہوں سب کو ایک موقع ملتا گئے تو ایک سٹرانگ بن جاتا ہے ایک گلبر کے کا محول آنے اعلی دنوں میں الیکشنوں میں کام کرنے کے لیے بھی کام انہوں بہت اچھا بات ہے بہت بہت شکریہ تو بہت چیلی سال سے جو ہمارے جنہوں بولے قدیر بھائی چیلی سال سے محنت کرتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے بہت خوشی کی بات ہے اور ایک بات میں مبارک بات دیتا ہوں شاب الدین صاحب کو اور یمیلے میڈم کو اور فراج الاسلام کو جو شاب الدین صاحب کو جو عوضہ دیا ہیں بہت اچھے خوبی سے کیابنی بانے کے میں ان کو سلام علیکم